چھٹکیوں میں چہرے پر نکھار چاہیے تو کریم نہیں ٹوٹ پیسٹ لگائے نمسکار دوستو جب بات ٹوٹ پیسٹ کی آتی ہے ہم سب یہی جانتے ہیں کہ ٹوٹ پیسٹ کا استعمال دانتوں کے ساتھ ساتھ موہ کی صفائی کے لیے کیا جاتا ہے اور اس سے آپ کے دانت ساپ سفید اور چم کے لیے ہو جاتے ہیں لیکن کیا آپ جانتی ہے کہ ٹوٹ پیسٹ ایک بہترین بیوٹی پروڈکٹ ہے جس کا استعمال آپ اپنی سکین کو بھی خوبصورت بنانے کے لیے کر سکتی ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ اسے چھٹکیوں میں چہرے پر ٹوٹ پیسٹ سے نکھار لائے جا سکتا ہے دوستو آپ چاہے تو چہرے پر ٹوٹ پیسٹ کو فیس پیک کی طرح یوچ کر سکتی ہے اس کے لیے سب سے پہلے آپ چہرے کو پانی سے اچھی طرح سے ساف کریں پھر فیسٹ کو ٹاول سے پوچھ کر سکھا لیں اور اب ٹوٹ پیسٹ کی لیئر کو چہرے اور گردن پر ایک سمان روپ سے پھیلا لیں پیسٹ کو چہرے پر پندرہ منٹ کیلئے لگا رہنے دے اس کے بعد فیس واس کر لیں چہرے کی روم چدروں کو بند کرنے فیسیل اسکین کو ٹائٹ کرنے اور گلوئنگ اسکین پانے کا یہاں بہترین طریقہ ہے اگر فیس پیک کے طور پر آپ کسی ہربل ٹوٹ پیسٹ کا استعمال کریں گی تو یہاں اور بھی بہتر ہوگا کیونکہ ہربل ٹوٹ پیسٹ میں سہاد اور لانگ جیسی چیزیں بھی ہوتی ہیں دوستو اس کا پیوک کر بلیک اسپارٹ اور بلیک ہیٹ کو بھی دور کر سکتے ہیں اگر ناک کے آس پاس کے حصوں میں بلیک ہیٹ ہو گئے ہیں تو اس سمسیہ میں بھی ٹوٹ پیسٹ آپ کے لیے کارگر ثابت ہو سکتا ہے اس کے لیے پیسٹ کی موٹی لیئر ناک کے آس پاس کے حصے میں لگائے اور اچھی طرح سے سوکھنے دے سوف دانتاؤں والی ٹوٹ برس لے اور ہلکے ہاتھوں سے پیسٹ لگائی ہوئی جگہ پر سرکولر موشن میں گھومائے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بلیک اسپارٹ گائیب ہو جائیں گے اور روم چھدر جو گندگی کی وجہ سے بند ہو جاتے ہیں وہ کلین ہو جائیں گے دوستو یہ کام کرتے سمیں ایک بات کا دھیان رکھیں کہ محاصو پر گلتی سے بھی ٹوٹ پیسٹ نہ لگائے اسکین کی ٹیننگ کو دور کرنے کے لیے بھی ٹوٹ پیسٹ کا استعمال کر سکتے ہیں دوستو اسکین پر سنٹین کے اثر کو کم کر پھر سے پہلے والا گلو حاصل کرنے کے لیے بھی ٹوٹ پیسٹ کا استعمال کیا جا سکتا ہے ایک کٹوری میں دھیر سارا ٹوٹ پیسٹ نکالے اور اس میں ایک نمو کا رسن چوڑ دے اسے اچھی طرح سے مکس کرے اور باڈی کے ان حصوں جیسے ہاتھ پیر گردن جو دھوپ کے سمپرک میں رہتے ہیں وہاں پر لگائے تیس منٹ کے لیے لگا رہنے دے اور پھر دھو لے تین دن تک لگاتار ایسا کرے اور آپ دیکھیں گے کہ ٹیننگ دور ہو جائے گی اور اسکین گلو کرنے لگے گی دوستو خوبصورت سائننگ ناکھون کے لیے بھی آپ ٹوٹ پیسٹ یوچ کر سکتی ہیں اس کے لیے ناکھون اور اس کے آس پاس کی اسکین جسے کیوٹیکلز کہتے ہیں وہاں پر ٹوٹ پیسٹ لگائے اور پندرہ منٹ کے بعد برس کی مدد سے ساف کر دے اس کے بعد ٹوٹیکلز سے بھی پیسٹ کو اچھی طرح سے ساف کر لے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ناکھون نیچرلی وائٹ اور اسپارکی ہو جائیں گے تو دوستو یہ تھے ٹوٹ پیسٹ لگانے کے پھائدے آپ کو جانکاری پسند آئیت ویڈیو کو جاتا سیزا سیر کریں ویڈیو کو لائک کریں ساتھ ہماری چینل کو سبسکرائب جرور کریں پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ